اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم حمد و صلاة کے بعد قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 123 کا کچھ حصہ اللہ پاک نے قانون بیان فرمایا فرمایا من یعمل سو ان یجزا بھی رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ اسے سزا ضرور ملے برائی کتنی ہو کس قدر ہو حد کیا ہے تو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی اگر تُو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں اگر تُو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے حجر اتا فرمائے گا جو بھی برا کام کرے گا کوئی بھی برائی کرے گا وہ ساتھ پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے وہ سمجھے کہ میں بڑا سمات ہوں بڑا تیز ہوں میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جس سے پکڑا جاؤں فرمایا نہیں ساری دنیا سے ہو جاتی ہے رب بیدار رہتا ہے سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے رب قریب کو نہیں دیا جا سکتا سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں لیکن میں یعمل سو ان یجزا بھی فرمایا یاد راکھ اگر تُو کو برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی کتنی ملے گی کہاں ملے گی تو مفسرین فرماتے ہیں فید دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی دونوں جگہ دونوں جگہ سزا ملے گی تجھے وہ سزا بھگتنی ہے آج ہمارے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے گالی گناہ ہی نہیں جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں غیبت گناہ ہی نہیں بدنگاہ ہی گناہ ہی نہیں سود کا دھندا کرنا گناہ ہی نہیں لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے برکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیئے ہیں چوگلی کا نام گپ شپ رکھ لیا جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا میں نے کوئی بہانہ کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا میں نے اتنے آدمیوں کو آد علو بنا دیا اتنے لوگوں کا مزاق اڑا دیا اتنے میں نے برے کام کر لیے فلان جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے گناہ کر کے الٹا ناز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمتِ الٰہی تھی کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا شیطان نے آکے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا حکمتِ الٰہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا مشکاہ شریف میں موجود ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرتِ آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا نہ پھال آپ کھاتے درخت کا اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے تو حضرتِ آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی دنیا کیسے عباد ہوتی اگر میں یہ کام نہ کرتا اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا جب بنانا چاہا تو فرمایا میں اسے زمین کے لیے بنا لے لگاؤں فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا اس بات کا پتا تھا لیکن بظاہر حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اجتیادی خطا جنابِ آدم سے بھی ہوئی ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی حضرتِ آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں حضرتِ آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی میری بات کی سمجھا رہی آپ حضرات حکمتِ الٰہی اللہ کی حکمت پوری ہوئی لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے اور بات توجہ دینے کی ہے شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا پڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا غلطی شیطان نے کی قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا ہے بظاہر خطا حضرتِ آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا رب کریم نے نبی بنا لیا اُلی العزم و پیغمبر بنایا اللہ کریم نے بظاہر تو حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ فرق کیا ہے ادھر لانت پڑ گئی ادھر درجہ مل گیا فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے تو کہنے لگا آبا وستقبر آوکانا من القافرین انکار کرنے لگا اکڑنے لگا ڈٹنے لگا خطا کر کے آنا خیر منو میں اسے بہتر ہوں یہ لفظ کہنے لگا غلطی کی غلطی مانا نہیں فرمایا نکل جا فخرج فا انہ کا رجیم تو لانتی ہے قیامت تک کے لیے گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پانچ سو سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کے طرف نہیں دیکھا فرمایا مجھے حیاء کی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں پانچ سو سال دیکھا نہیں اور دعا کیا بانتے کہتے ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں وَاِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے ہی رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا رب فرماتے جب اس نے کہا جب اس نے اپنی غلطی کو مانا اہوزاری کی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَالِمَات اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّا هُو حُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمِ فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں بھائی ڈٹ گئے لوگ غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے خطا کر کے لوگ مانتے نہیں جھوڑ بول کے نہیں مانتے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں خطا کر کے ڈٹے ہیں ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو بہت بڑا بیوروکریٹ بہت بڑا تاجر بہت بڑا سنتکار ٹیکس والے پہنچ گئے صاحب ٹیکس دی گئے کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں میں تو لیمٹ کا کاروبار کرتا ہوں بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں علال اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھئی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھنڈا کرتا ہوں میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کا کاروبار کرنے والا سود کی دستاویزات لکھنے والا اس پہ گواہ بننے والا سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غفتہ نہ کرنے والا سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی لانت ہے اتنا نعوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کرنا شرم ہی نہیں آ رہی ہیا ہی نہیں آ رہی اتنا تو برا فعل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کار پیسہ ہی اپنا نہیں میں تو سودی ہوں ہیا کر لوگ کناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیس کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ ساب بھی ہوتے ہیں سیٹ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ہیں ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمیدار بھی ہوتے ہیں اتنا غلط اور غلیس کام کرنے کہ باوجود لوگ فخر کا مظہرہ کرتے یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور وہ بھی شکر کے انداز میں لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر رونے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے لیکن یہاں لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں گناہ کر رہے ہیں ڈھٹے ہوئے اتنی اتنی گالیاں نکالتے اور پھر نمازی کے نمازی آجی کے آجی صوفی کے صوفی درویش کے درویش اتنے اتنی بڑی اور کہے کا پیر ہے وہ کہے کا پیر ہے جو گالی دیتا ہے بدزبانی کرتا ہے وہ پیر ہے جو عورتوں کے ساتھ بے ہجاب گھنتا ہے وہ پیر ہے جو ننگے ناش کرتا ہے وہ پیر ہے کہتے ہیں ہمارے شاہ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے خلاف پیغمبر کسے راگوزیر رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کتاب داری کر رہا ہے کس چیز کا نام کس چیز کا نام میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسک ہے الانیہ گناہ ہے سارا دن جس کی زبان پہ گاند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا اتنا کچھا کیتا نہ رکھو ہن ملن کے پیچھے چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو احتیاط کا دامت تھامو اس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو حضور کی عدیث اور قرآن کا مولی ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا ہر پھوکا پاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا لوگ گناہ کر رہے ہیں ناز بھی کر رہے ہیں فقر کے ساتھ آکمت آتے ہیں وہ جی میں گیا تھا بس اگرہ جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بھاہ میں نے کہا شرم کار اٹھ کے چلا جا ہم ایسی قرآمت بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں ہم نہیں پسند کرتے ہیں ایسی اوٹھا نکل جا یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں بابا جی ہیں آجی صاحب ہیں صوفی صاحب ہیں دادا جی ہیں اور گالی دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات گناہ کرنا ناز کرنا احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے لوگ سارا دن گیبتیں کرتے ہیں نام گاب شب کا رکھتے ہیں سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج اور پھر ناز کے ساتھ فخر کے ساتھ سب سے زیادہ علماء کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور بہت سارے دیندار مزاق اڑاتے ہیں پریزگار ہمارے ہاتھ تربیہ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے علماء کے بارے میں سخت رویہ رکھے جاتے ہیں لوگ مزاق کرتے آنکھیں ایک بچہ ایک طالب علم میرے ساتھ پڑتا تھا دوست تھا بڑا حسین آدمی تھا مقابلہ رہتا تھا نمبر زیادہ لے لیتا تھا کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا یک دم مدرسہ چھوڑ گیا میں ملنے گیا امان نے کہا بھائی واپس آجا یار تیرے ساتھ مزا تھا اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں مجھے کہنے لگا یار چھوڑ کیا ملے گا ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے وہ جو چھے سیپنیاں لے کے بیئے کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے قرآن کے علم سے حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے بیئے تو بھئی نکمہ بچہ بھی کر جاتا ہے ایمے کس ڈگری کا نام ہے میں ایسے ایمے پڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مبادیات کا نہیں پتا ایسے بیریسٹر کو جانتا ہوں جسے دعا قلود نہیں آتے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتے اور علامہ صاحب جو جو قرآن کے علم حدیث کے علم فقہ کے علم جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے کسی آستانے سے فید لے کے ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے مارا علم کیتا ہے ہمارے زمانے میں توہین ہوتی ہے علماء کی بچے مدارت چھوڑ گئے میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہے مجھے معاف کیجئے گا لوگ گونیوں کے پاتھ جا کے بیٹھ گئے کہتے ہیں سور سکھاؤ ہم نادخم بن جاتے ہیں پیسے تو آئیں گے مولانا کو کیا ملتا ہے ان کو لوگ کیا دیتے ہیں دس زار پندرہ زار اور پھر توہین بھی کرتے ہیں سول نے الموجبالکمیر کی عدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے جس کو پتا ہو پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں وہ منافق ہے بریمان ہے جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پریزگار وہ پھر بھی توہین کرتا پتہ ہے بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں چھوٹا سا انکر ہے امریکہ امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے بڑے بڑے مشائق کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے خادم تھے پردین کے عالم تھے نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت عبی بن قاب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے اب اور سہرہ میں مکان تھا کہتا ہے جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی آپ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے حضرت عبی بن قاب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے کہتے ہیں اوہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے اوہ میرے رسول کے چچا کے بیٹے شاگرد بننے آیا ہوں اور یہ توہین ہے کہ اس تاج کے دروازے پہ بند آئے تو دستک دے کے باہر گلائے یہ توہین ہے آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گگر گیا ہے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں لوگ گھونا مزاک اڑاتے ہیں مزاک بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں یہاں کے کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پا فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے وہ کہتا تھا جی کی دی خیر نہیں قرآن کا بچہ قرآن کا حافظ کاری مدینے والے معبوب نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے دس بجے جا کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے گھر بے جو قرآن شیع پڑھانا ہے دس بجے بچہ بیٹھتا ہے اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا ہے لائن میں لگ جو تمہیں روٹی دینی ہے لائن میں لگ جو حیاء نہیں آتی یہ رسول اللہ کا دین ہے یہ نبی پاک کا دین فکاریوں کی طرح مدارس کے طلبات مانگتے پھرتے ہیں جو تمہیں دین سکھاتے ہیں جو میں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے ہیں وہ فکاری بنا دیئے تم نے اور وہ عیاش اور فہاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے ان کو سر برا بنا لیا حیاء لانا چاہیے حیاء آنی چاہیے فرمائے بچوں سے کہتا ہوں کہتا بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال میں عطا فرمائی ہے میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ کوئی کسی کا سجادہ نشین العلماء وراست الانبیاء فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے وہ میرا وارث ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی خدارہ ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں مدارس بے آباد گناہ پہ فخر جالی پیروں کے جالی بیٹے بڑی بڑی بلڈگوں پہ فخر کرتے ہیں ایک ایک کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں مدارس کے بچے بیچارے ناتخہ تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سورسی بھی کر کے اتنی سی اس نے داری رکھی ہوئی حیاء نہیں شرم نہیں تماشا نہیں اس نے لگایا ہوا ہے اور وہ روز دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار لے کے جا رہا ہے اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کئی سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ابباجی فوت ہو گئے ہیں ان پہ ختم شریف پڑنا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں انہیں لوگوں کو دین سے دور کر دی اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں گناہ پہ فخر نہ کریں کتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا اعلانیہ ہوتا ہے مجلسوں اور میفلوں میں ہوتا ہے جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ گیبت کرتے ہیں اس سے بچیں آگے بڑے ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں وہ ہے مزاک اڑانا کسی کا کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے اونچہ بولے کس نے بنایا ہے قاد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فیراؤن بن گیا ہوں رشتہ دیکھنے آیا ہے کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے شرافت بھی ہے نفاست بھی ہے بچی کا قد چھوٹا ہے تجھے خیال نہیں آتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو انچی ٹیم لے کے پھر رہا ہے تجھے احساسی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کپنے بڑے درجے کا نام ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا میری دو سال کی بیٹی تھی میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتی اببہ میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لئے دوزخ کا حکم آ گیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام بھاگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں کہتے ہیں مجھ میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بٹ جائے کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگے دفع ہو جا تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی آواز سن کے وزدہ بھاگ گیا میری گود میں بیٹ خواب دیکھ رہا میری داڑھی سے کھیرنے لگی کہنے لگے ابو میں تجھے منہ کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر شراب اور میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کا ابو جی یہ تیرے برے عمل ہیں جو ازدہ بان تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹے ابو جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا ابو جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا مالک بن دیناب فرماتے ہیں میری یہاں کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا بیٹیاں تو بکشوانے آئی ہیں دنیا میں بکشوانے اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کے پنرہ رشتے ہیں شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے شرم کر حیاء کر لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی انداز اختیار کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا اس پر تو پھر تجھے حیاء نہیں آتی لوگ ٹیس کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں درنا چاہیے رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے مزاک اڑاتے ہیں لوگ غریب کا کالے کا چھوٹے کا دوالے مزاک اڑاتے ہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبودعو شریف میں حضور کے ایک سیابی جہاد پہ تھے کہتے ہیں کہ دیکھا پڑاؤ کیا ایک سیابی سو رہے تھے دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی وہ در کے اٹھے تھائے کیا ہو گیا رسی پھینکی در کے اٹھے انہوں نے سمجھا ساپ آ گیا ہے فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے حضور قریب ہے فرمائے خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے حضور میں مزاق کر رہا تھا فرمائے تو حرام فیل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا میرے حبیب پاک علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا مزاق اڑاتا تھا جس کا رنگ کال ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں سن لو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا تو یہ پتہ نہیں تو خدا کا بندہ ہے محمد عربی کا لوکر ہے کنتم خیر احمد تین تو سب سے زیادہ شان والا ہے برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اٹھا سمجھے وہ تو بہت خیر برا ہے ہی تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا جب جنت میں اللہ نے لیدہ لیدہ کیٹا گری نہیں بنائی کہ امیر یہاں گریب ہی در چھوٹا تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبول کی بلانی عطا فرمائی ہے تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے زیادہ مجرم ہے احساس کمتری والا زیادہ ظالیل ہے یہ یاد رکھنے اور سمجھیں میری بات کو اور گوھر کریں مزاد کرتے ہیں لوگ اوہ فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا فلانی برادری اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں میرے نبی پاک علیکس سلام نے فرمایا خیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ پھر آئے گا پھر کہا جائے گا آجا جنت میں پھر دوڑے گا پھر جنت کے قریب جائے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر مایوس ہو کے آئے گا پھر کہا جائے گا واپس آ کھول گیا دروازہ کئی بار آئے گا کئی بار جائے گا روے گا تڑپے گا پریشان ہوگا فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا تو لوگوں کے مزاق اڑاتا تھا جوان اس کو کہتے ہیں جو فبتیاں زیادہ کسے جھوکتیں زیادہ کرے بڑوں کا مزاق اڑائے بیماروں کا مزاق اڑائے غریبوں کا مزاق اڑائے کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے فبتی کسے وہ سمجھ دار ہے یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے گناہ میرے بھائیو بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مزاق بڑا ظلم نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے میں نے بڑوں کو روتے دیکھا ہے میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے بیماروں کو تڑپتے دیکھا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں لوگ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مزاق اڑاتے ہیں میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آج کے لئے جا رہا تھا مہدس ابن جوزی نے لکھا ہے ماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا علاقہ بڑا چٹیل تھا بڑا سخت تھا میرا ارادہ بنا کے میں اور لوگ مزاق پر فخر کرتے نہیں بعد میں آکے سناتے نہیں میں نے یہ کیا آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا حضرت عموث صالح صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تا فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جاہل لوگ مزاق کرتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مزاق اڑائے جو کسی کے رنگ کا قد کا برادری کا غربت کا مزاق اڑائے وہ جاہل ہے یہ قرآن مجید نے کہا میں نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے میں جا رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے حج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑھاؤ کیا ٹھہر گیا بوڑی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہنے لگی کوئی نورانی چیرے والے بزرگ ہیں کوئی پریزگار آدمی ہے ان کو بلال آؤ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے کہتے ہیں مجھے وہ لے آئے بیٹھک میں سلایا آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی جیسے کسی کو کو دورے مارتا ہے وہ چلاتا شنن ما شن مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہوں گیا مشکیزہ لاؤ مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا ادھر دائیں بائیں دیکھا باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا چیخنے کی آواز چلانے کی آواز تڑپنے کی آواز میرا دل کام پہ اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں دن کا اجالہ نکلا نماز فجر کے بعد میں نے بھوری کو بلایا میں نے کہا اممہ سو نہیں پایا ساری رات اممہ کہنے لگی تجھے مشکیزہ مشکیزہ کی آواز آتی ہوگی تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی میں نے کہا ہاں کیا ہوا کہنے لگی تمہارے کمرے کے بلکل پیچھے میرے شہر کی قبر ہے وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے بڑی دعائے کراتی ہوں تو بھی دعا کر اسی لیے بلایا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے کبر کا عذاب اٹھ جائے تو میں نے کہا اممہ اس کی غلطی کیا ہے کہنے لگی ایک پیاس آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھے ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شہر نے مزاک کیا کہنے لگا مشکیزے سے پی لیں وہ جب مشکیزے کے قریب یا مشکیزہ کھولا راہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی عباد آتی ہے سالوں بیٹھ گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مزاک کیا مرنے والے سے بھی تُو مزاک کرتا رہا فرمائے آپ یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے دعا کرو اوہ چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مزاک مڑانا نہ کسی کے حال پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاک اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاک لطف رسول ہے باپ منتیں کر رہا ہے کہ برات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے رشتے دار مزاک اڑا رہے ہیں یہ کیا پکایا ہے یہ کیا لائے ہو یہ کیا رکھا ہے انتظام کس طرح کا کیا ہے بیٹھنے کا صلیقہ نہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں تُو جاہلو جیسے کام کر رہا کسی کے گھال آکے اس کا نمک کھا کر تو مزاک اڑا رہا کسی کے گھر پیٹھ کیا اس کی توہین کر رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مزاک اڑا کر اس کو تنگ کرنا اس کو خوف دینا دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے دل لگی کرنا خوش دلی کرنا سنے والی بات کرنا آسانہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے لیکن کسی کی کمزوری پیام کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے اس جہالت سے منع کیا گیا بھائی مزاک کرتے ہیں لوگ پہ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناج کرتے ہیں خدا رہا اس ظلم سے باز آؤ اس بلہ سے باز آؤ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے کسی کے عیب بیان کرنا تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ اندجمع لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی عدیث یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ پھوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے زلیل کر دے رسوا کر دے گا در اس وقت سے لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات میں بیان ہی نہیں کرتے اللہ ماشاہ غیبت کرتے چگلی کرتے سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بیٹھی تھی ایک بی بی آئی مزور کے پاس وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قادر ہے کتنی عجیب سی لگ رہی تھی مزور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی فرمایا تھی تو تُو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا تاہرہ اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی صدا تو کوڑے ہیں جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے ہم کہتے ہیں جی میں جو کیا وہی بیان کر رہا اوہ نا بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے جو نہیں وہ تو بہتان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کسی کی چگلی کو کسی کی پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں دوسروں کو سناتے بھرتے ہیں الانیہ گناہ کرتے ہیں ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے کس قدر بڑھتی جا رہی ہے وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بھئی ایمان نہیں کہتا لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے بولیے ایمان محفوظ ہو گیا اس کا ایمان سارے بولیے ایمان اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ہیں ایمان مکمل ہو گی اور جو نام باز آیا کیا فتوہ دیا جائے حدیث کی روشنی میں میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے بیعت کرنے مسلمان ہونے تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولوگی عیبت نہیں کروگی زنا نہیں کرو ایک عورت بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آئے ہم تو اسے خاندانوں کے وقع کے خلاف سمجھتے ہیں روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں نراز نہ ہونا بہت سارے بڑے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں گناہ بیان کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کسی عورت کے بارے میں پمسرہ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت ماز اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کریں تو وہی زنا ہے میری طرف دیکھئے اور جا کر کے سنئے کیا عرض کر رہا ہوں ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے زنا کان کا بھی ہوتا ہے زنا آن کا بھی ہوتا ہے حضور کس طرح ہے فرمایا جس نے گاند دیکھا اس نے آپ کا زنا کیا جس نے لذت لے کے سنا سنا چپنی کرایا پوری بات سنی وہ بھی زانی ہے اور جس نے گندی بات بولی وہ مو کا زانی ہے جس نے گاند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے عبادت کا سرور چھین لیتا ہے اس کا نماز میں دل نہیں لگتا قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں آج آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گبرات ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پڑھ کر لے اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سول لیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے ایک بات میں نے پڑھی آپ یقین کریں میرا دل کریں کہ میں آگ لگا دوں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے ان اخباروں کو ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں وہ انڈیا کے ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے کہنے لگی کوئی بات نہیں تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے یہ گندی تصویریں دیکھیں گے یہ گند میں اُلد جائیں گے اور جو قوم گند میں اُلد جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی اس کے اندر ڈٹ جانے کی عمت نہیں ہوتی اس کی غیرت کے جنازیں نکل جاتے جل کرتا ہے جل جائیں جل جائیں جہاں سے برائی پھیلتی تباہ ہو جائیں وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہوکے فوٹ میں کھچاتے ہیں اور گناہ پر فخر کرتے ہیں اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلارہے ہیں ماز اللہ لوگ گناہ پر فخر کرتے ہیں چوکو چراہوں میں محمد بن قاسم آئے ہندوستان پر راجہ دہر کے مقابلے میں نوجوان میرے طرف دیکھیں اور صحیح ہوکے بیٹھیں خاصے صحیح ہوکے بیٹھیں تقریب نہیں کر رہا جذبات کا میرے جذبات سنیں دل کے فپولے جل رہے ہیں حسینے کے دال سے اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے قرآن و عدیث پڑتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آگیا ہے لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے آسمان گرنے والا لگتا ہے قریب آگیا ہے سارا کچھ سمجھیں کے عارض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت بصول ہو گئی اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی محمد بن قاسم 18 سال کا جوان ایک عورت کی عزت پر راجہ داہر اندو نے عملہ کیا محمد بن قاسم بچانے آئے جب اندوستان آئے فوج تھوڑی تھی علاقہ تھوڑا تھا راجہ داہر کی فوج بہت زیادہ اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آکے اندوستان میں اس کے علاقے میں اس پر عملہ کرنا آلات حراب تھے محمد بن قاسم پریشان ہے ایک بزرگ نے دیکھا کہنے لگے پریشان کی ہو کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا فوج بھی اس کی میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا کیسے جنگ کریں گے کدھر سے آئیں گے اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی کیسے کام ہوگا دھر رہا ہوں دو چار دن گزرے تو محمد بن قاسم مشاش مشاش ہو گئے اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے بڑے خمطبین ہو گئے ہو کہنے لگے بس راجہ داہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا راجہ داہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرا کے گرا وہ لڑ کھڑایا کے لڑ کھڑایا ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیسے خوشکبری مل گئی کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندہ ہے وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا مامو کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا خالہ کی بیٹی کو گنڈی نظر سے دیکھتا ہے جس کا ذہن گندہ ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمیں فتح ہوگی فتح وہ گرے گا وہ بزرگوں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی آج کشکشمیر کیوں ازاد نہیں ہو رہا فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے مسلمان جب تک ذہن کا گندہ ہے کمزور ہے جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے حضرت ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن ساپ رہتا ہے کردار پاک رہتا ہے آگ اس لیے معاشرہ میں لگی ہے نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی ساپ نہیں وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں وہ کیسے آگے بچ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکی اس کی نہیں اپنے آپ کو پاک کر لو اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی سزا جی ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے رب کریم سب سے زیادہ اس سے نراز ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے نراز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی باجتے کرتے تھے لمبی کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان تھاتے کیوں ہو جاتے تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جسوسی کرائی تھی پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں ساری رات عبادتیں کرتے ہیں فرمایا رات کو جب اپنے راب کو راضی کر لیتے ہیں تو صدیرے خدای طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی ہم بڑے تیز ہیں ہماری حکمت عملی سے کامیابی سیاست سے کامیابی جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو امیگ گھڑوں میں گر جاتا تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتے گھٹ کے میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے صلاح الدین ایوبی سب بولیے رحمت اللہ تعالی حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی بہت بڑا مجاہد بہت بڑا دلیر لیکن کمال یہ تھا کہ میرے گوث آدم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی علم روحانیہ تقوی پریزگاری شیخ عبدالقادر جلانی کے ادارے سے سیکھا تھا سلیوی جنگیں ہو رہی تھی احسانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے بڑی عذیت میں تھے بڑی تکلیف میں تھے اے اللہ کیا ہونے اچانک پتا چلا کہ ایک بہری بیڑا آرہا ہے احسانیوں کا کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا پہلے ہی پریشانی تھی اب اور آرہا ہے سامان کیسے کام چلے پریشان ہوئے میٹنگ نہیں بلائی کبینہ کا علاج نہیں بلائی سیاسی حقمت عملی نہیں بدلی مسجد یقصہ میں چلے گئے ساری رات رو کے گزارے اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا تیرے رسول کے دین کے لیے آیا اے اللہ مجھے مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تیرے نبی کے دین کے جھنگے کی فکر ہے خداوندہ اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے میربانی فرما مسلمانوں کو قوت دے قفر کے دل میں روب ڈال دے سویرے سلاحو دی نیوبی اٹھے مسجد سے باہر نکلے ایک نیک پارسہ صوفی بدھرت سے سامنا ہوا سلاحو دی نیوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا دشمن کا بحری بیڑا آرہ بحری بیڑا آرہ ہے مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا سلاحو دی نیوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے کہاں ڈوب گیا ہے کہاں گھرک ہو گیا ہے کہاں تباہ ہو گیا ہے تو باب نے پلٹ کے دیکھا ہنے لگا دادا بولا نابان ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے ساری رات تو روتا رہا ہے ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسووں میں گھرک ہو گیا ہے وہ تیرے آنسووں میں ٹوب گیا ہے رب کریم نے تباہ کر دیا ہے فرمایا تُو نیک ہے تیری سوچ صاف ہے تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تیرے آنسووں میں ٹوب گیا اوہ بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی دعا کی لذت نہیں رہی ہم سجدوں میں روتے نہیں ہمارا وہ کیف بوچین کے لے گیا ہے ماں بیٹیوں کے لئے رویا کرتی تھی باپ بیٹوں کے لئے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے روز نمازیں ہوتی تھی روز نفل ہوتے تھے مسئیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے ارزیاں نکلی لذت اہو زاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا کافر اس پر کبھی غverb نہیں آئے گا خضور کیوں فرمایا اس لئے کہ کاب مسلمان کے پاس وہ تھے آرہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں مسلمان کے پاس وہ تھے آرہے جو کافر کے پاس نہیں وہ والا اصلہ ہے جو کافر کو میسر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسا اصلہ ہے تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا تیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا جب یہ سجدے میں جا کے آت اٹھا کے دعا مانتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا تیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی آج لوگ تعویز لینے آتے ہیں دم کرانے آتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا اور آپ اگر ان سے کہے نا جاؤ گھر جا کے سورت بکرا پڑھو تو کہتا ہے نہیں دم کرے ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھوک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے اوہ بھائی جا جا کے سورت بکرا پڑھ تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورت بکرا پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو حضور کے وعدے بھا یقین کر گھر میں غربت ہے پریشانی ہے تو جا جا کے سورت بکرا پڑھ نبی پاک نے فرمایا جو سورت بکرا پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویز دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے اوہ بھائی اللہ اللہ کا رب کریم کی بارگاہ میں جو یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے آلات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے ایک آل ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک آل ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا میرے گھوڑے نے سرکشی کی میرے گھوڑے نے سرکشی کی وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا تھوڑا شایدر اتھانے لگا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے مرید کہتے ہیں حضرت فوراں گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراں اللہ کی بارگاہ میں جھوک گئے نمات پڑی نفل پڑے رونے لگے استقفال پڑنے لگے تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پکٹ گئے وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا تابے داری کرنے لگا فرما برداری حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا کا حضور بطلائیے ہوا کیا آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے میرے جانوروں سے میرے شاگردوں میں سے میرے مریدوں میں سے میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سن لیں میرے شاگردوں میں سے مریدوں میں سے جو روز کہتے ہونا پتہ نہیں کیا ہو گیا سنو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے مریدوں میں سے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے اب فرماتے ہیں میں فوراں توبہ کرتا ہوں فوراں معافی مانگتا ہوں جب میں اللہ سے صلاح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرمابردار ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ گھڑا سرکشی کرنا تھا یہ گھڑا سرکشی کرنا تھا میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی غلطی ہو گیا میں نے معافی مانگیا تو دیکھو میرا گھڑا میرا فرمابردار ہو گیا میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا اعلانیہ گناہ کرنا اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا ہم صبح اٹھ کے سوچے تو سہی کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے کتنی گفتگو ہیں جس کے اندر غلازت ہے اور پھر کتنا ریزک ہے جو حرام کا ہے ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم دروت کر رہا ہے تبیز داگہ کر رہا ہے گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے چلاتا ہے کوئی جنات ہے میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو کئی گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے اگر کئی ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے اگر کئی جالی دمانیاں بیج کے پیسہ کما لیا ہے اگر مردہ جانور اوٹل پر بیج کے پیسے کما لیے ہیں اگر کسی کے جذبات کچل کے مال ملا لیا ہے لوج لیا ہے پھر سکون کی نیند کوئی نہیں پھر سکون کی نیند کا امیسر آئے گی پھر روز تو دڑتے گا پھر روز تو روئے گا رزق تھوڑا ہو برکت والا تاب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگئے اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگئے اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگئے یہ تو توفہ ہے اب لوگ کہتے ہیں لڑکا بیز آدار کماتا ہے اور چالیز آدار اوپر زبی بنا لیتا ہے اعلانیہ کہتے ہیں اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے بڑی کمائی ہے اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں عمرے پہ اور ایک ایک دوست میرے کرانے لگے وہ مرے پہ گیا تھا جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پانچ کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا میں سائن کار آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا میرا حصہ سائیڈ پر رکھ دینا اللہ کے گھر میں کھڑا ہے آج بھی کیتی جاندے ہو نال لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو تھٹ دلان دیسین دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو دس سوتے سے بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو یہ کس طرح کا بطیرہ پناہ لیا ہے پچاس لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے دس لاکھ مسجد بھی دے دیا کئی کروڑا حرام کا کمایا اور اس میں سے دس پندرہ عمرے بھی کر لیے پہلے دیکھ تو صحیح تیرے مال کیسا ہے ایلانیہ گناہ ایلانیہ رشوت چلتی ہے ایلانیہ لوگ پیسے ہمارے ملک کے اندر ایسے تانجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں رشوت لی جاتی ہے میں چھوٹے سے لے کر بڑے تاک کو دیتا ہوں یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں بڑے آزاد ہیں خدا راگروہ جب ایتنے ایلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کی اللہ کے غزب کو آواز ہوتی ہے پھر رب کریم جلال میں آتا ہے پھر بستیں اوجڑتی ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے ذکر سے مو پھیڑے گا میں تیری زندگی تیرے لئے تنگ کر دوں گا میں تنگ کر دوں گا سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو عذیت میں رہے گا میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا قیامت کے دن میں تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا دنیا میں تیری زندگی تیرے لئے تنگ کر دوں گا قیامت میں تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں گلتی ہو جائے تو مان جائیں میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رابط و پبندی نہیں لگاتا بنی اسرائیل پر پبندی تھی خاص جگہ پہ آئیں گے تو ماں بھی ملے گی جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف کر دے گا وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا احساسِ ندامت پیدا کریں ہم لوگ جرم کرتے ہیں پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اسرار کرتے ہیں اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک نے فرمائے کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نکتہ لگتا ہے توبہ کر لے تو نکتہ صاف ہو جاتا ہے کالا نکتہ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نکتہ پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بیمان ہو کے مر جاتے ہیں بیمان ہو کے بیمان ہو کے اپنے آپ اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں برے خاتمے سے ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشی فرمائیں گے سفارش فرمائیں گے ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لئے چاہیے ایمان کی سلامتی گناہ ایمان بگاڑ دیتے ہیں اپنے ایمان کو سلامت رکھیں ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے حج کا موقع قریب ہے نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا بڑا سخت اتنا سخت حکم کسی کے لئے نہیں اور میں جس پر آج فرض تھا وہ نہیں گیا یا یودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے جن لوگوں پہ آج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے فوراں اور یہ جو بانہ ہم نے بنایا ہوئے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کہ یہ بانہ شریعت نہیں اس کو شمار کر دی اس کو نہیں شمار کر دی منستطاعی نہیں ہے سبیلہ جس کے پاس طاقت ہے آنے جانے کا خرچہ ہے جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے اتنے دنوں کا خرچہ اس پر آج فرض ہے رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں ایک ہوتا ہی نہ کریں وہ نراز ہوتا ہے اپنے فرائض مکمل کریں گناہ ہو جائے تو فوراں مان جائیں توبہ کریں اللہ کے حضور آہوزاری کریں اور میرے بھائی اجتماعی طور پر رب کریم سے معافی مانگیں تنائی میں معافی مانگیں اگر غلطی ہو جائے تو سوارنے کی کوشش کریں آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے تقوی کی روشنی ختم ہو گئی آنکھوں کی حیاء ختم ہو گئی دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی آنسو ختم ہو گئی وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ اپنی گلتیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیسہ آ جائے اور لتھڑے ہوئی وہاں پہنچ جائیں پکی توبہ کریں گناہوں سے بچیں گلتی ہو جائے تو اس پر اسرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کے پفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ پھر تشبی مسلح کی کرنا اساں ظاہر نورب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا